موسیقی 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 خیستہ ملچہ گوتب بھلکی کے وہ حضرت شکل جلوہ فروز ہو میں دلتی گہلائیہ جم کا خیر پر کرتا ہوں آئیے پھر پھر آل کی دنیا کا ایک بیت پاس شاہ جسے پورا ہندوستان بہت اچھے اور بہت سچے انداز سے چند جاتا ہے کیونکہ جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کا انداز نایا ہوتا ہے وہ شاید وہ نارا ہے کہ جب کا انداز سب سے انداز لگ رہے ہیں جب وہ پڑھے پڑھا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ میں کیا کہہ رہا تھا میں بڑے ہی درے کے ساتھ گزارش کر لوں گا زلہ پشنور کی آن پانچ شاہ پہ چاہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ علام میرے رفیقی درس حضرت مولانا عبدالباس آئید یوسفی صفحہ صدامت برکاتوں امام و خطیب لال مسجد تریادیہ دیلے سے تشریفی کی جن کا آبائی وطر شہر شہر نور ہے اس شہر نور کی جام پہ چھتے ہیں آپ سمات کریں گے تو یہ ندازہ ہوتا ہے اس شہر کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے کسی کی آن میں جادو تیری زبان میں ہے رہا ہٹ کمان میں ہے وہ کتے ہیں فیر نوروس سے کنیو اپنے پس ساتھ 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 س سلام علیکم ورحمت اللہ مہترہ مذراب ناتی پاک کا حکم ہوا ہے قبل اس سے کہ ناتی پاک کا مطلب کی سماعتوں کے حوالے کرنا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہی مبارک باد کے مستحق ہیں مدرسہ اشاعت قرآن کے محتمی حضرت مولانا محمد تصفر صحر جنہوں نے اپنی پر رونق مجلس سے یہاں پر سجائی آئے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کیوں نہ میں ان کی شان میں چند کلمات ان کی وصلہ افزائی کے لئے پیش کر دیتے ہیں ابھی تو اس باج کی اصلی اولان باقی ہے ابھی تو اس باج کی اصلی اولان باقی ہے ابھی تو اس پرندے کا انتحان باقی ہے ابھی تو میں نے ڈانگا ہے سمندروں کو ابھی تو پورا آسمان باقی ہے مکمل ناٹی پاک کی جی 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 بہت اچھا بہت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شبل سو گیا گھر پر درودے پاک پڑ پڑ کر تو پہنچا مصطفیٰ کے دردے پاک پڑ پڑ کر ایک شبل سو گیا گھر پر درودے پاک پڑ پڑ کر تو پہنچا مصطفیٰ کے دردے پاک پڑ پڑ کر درودن پر سلام پڑ درودن پر سلام پڑ درودن پر سلام پڑ درزی شان ایسا تھا کہ آسمان جیسا تھا صحابہ تھے ستارے اور محمد چاند جیسا تھا صحابہ تھے ستارے اور محمد چاند جیسا تھا میں ایک شبل سو گیا گھر پر درودے پاک پڑ پڑ کر پہنچا مصطفیٰ کے دردے پاک پڑ پڑ کر پیدہ میں ہو گیا پر درودے پاک پڑ پڑ کر درودن پر سلام پڑ درودن پر سلام پڑ سجدی محفلِ انور بڑی دی رونکے منبر سجدی محفلِ انور بڑی دی رونکے منبر ابو بکر و عمر بھی تھے برابر عثمان و حیدر ابو بکر و عمر بھی تھے برابر عثمان و حیدر بہت اچھا بہت اچھا اور عدد عثم صاحب جس کلام کا عزد ناظر صاحب میرے اوشفیق ساسا تھے اور میرے کرم کرما بھی ہیں اور اسی طرح سے دائز کر بیٹھے ہمارے پفتی محمد عاصف صاحب حضرت بی بڑی بڑی ہمارے ہر طرح سے معاوین ہیں چاہے جس مجلس کے اندر ہو یا ویسے بھی کوئی مشورت کوئی بات ہو تو حضرت ہمارے ہمارے سروں پر اپنے سائے کو ہر وقت آنے رہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اتبارک و تعلان کا سایا اور اسی طرح تمام بزرگوں کا سایا ہم سب سامنے ہم سب سب کے اوپر اور مرجیزے نہ اہل کے اوپر بھی تادیر قائم رکھے حمد پاک سمات برمالہ کہ یہ سارے بادل اسی کے ہیں یہ سارے بادل اسی کے ہیں وہ اگر چاہے یہ سارے بادل اسی کے ہیں وہ اگر چاہے تو میرے تکتے ہوئے سہرہ کو سمندر کر دے گا اور وہ امیری یا غریبی یہ کوئی شر نہیں وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے گا بادل اسی کے ہیں وہ امیری بادل اسی کے ہیں جس جسم سے خدایا تو روح کو نکال دے جس جسم سے خدایا تو روح کو نکال دے جس جسم سے خدایا تو روح کو نکال دے جس جسم سے خدایا تو روح کو نکال دے جس جسم سے خدایا تو روح کو نکال دے جس جسم سے خدایا تو روح کو نکال دے طاقت نہیں کسی کی جو جان اس میں ڈال دے جان اس میں ڈال دے اور دونوں جہاں میں کوئی نہیں ہے تیرے سوا نہیں ہے تیرے سوا دونوں جہاں میں کوئی نہیں ہے تیرے سوا دونوں جہاں میں کوئی نہیں ہے تیرے سوا دونوں جہاں میں کوئی نہیں ہے تیرے سوا پیرانی کے ہی گر میں جو موسا کو پا لے دے موسا کو پا لے دے کہ رکھے گا ربی رازی کو پوشیدہ شرمی کہ رکھے گا ربی رازی کو پوشیدہ شرمی پوشیدہ شرمی رکھے گا ربی رازی کو پوشیدہ شرمی رکھے گا ربی رازی کو پوشیدہ شرمی پردہ یہاں کسی کے جو عیبوں پہ ڈال دے پردہ یہاں کسی کے جو عیبوں پہ ڈال دے جس جسم سے خدایا روح کو نکال دے روح کو نکال دے یہ کون تھا جس باتا ہے ٹھیک